یہ آگیا ہے ماشاءاللہ ہم لوگ الحمدللہ سادیہ علیمہ کے وادی میں جیدر ماشاءاللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائی علیمہ کا گھر ہے یہ ماشاءاللہ دائی علیمہ کا گھر ہے الحمدللہ ہم لوگوں کا آج سفر میں ہمارا بھائی مولانا غلام رسول مینگل صاحب مولانا عبد الرحمن رفیق سعید الرحمن کوٹیہ والا یہ بھی ہمارا ساتھ میں مولانا الائم بخش مینگل سیف دینی ہزار گنجی والا مولانا دوست محمد بنگلانی بلوچ یہ ہمارے ساتھ ہے ابھی تھوڑا بھائی سے بات کرے گا تھوڑا یہ جو علاقے کا تھوڑا ہم کو معلومات کرے اس کا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کتنا ادھر آیا ہے بکری چرہ آیا ہے یہ کیا ہے ابھی تھوڑا روشنہ ہی ڈالے گا بھائی غلام رسول مینگل صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد الحمدللہ آج ہم مکہ مکرمہ سے تقریبا ایک سو پچھتر کلومیٹر کے فاصلے پر بنی سعد وادی حلیمہ سعدی آئے ہیں یہ اما حلیمہ سعدی ہے کہ یہ گھر مبارک میں اس وقت ہم موجود ہیں اللہ تعالی نے آج ہمیں اس گھر کی زیارت نصیب کی اور سامنے والا جو ہے وہ بکری اوپا وارہ ہے اور یہ بھی ایک کمرہ ہے اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے چار سال کے ایام گزرے اور بچپن میں شک کے صدر یہاں ہوا نیچے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ وہاں جو درخت کے نیچے شک کے صدر ہوا وہ اسی جگہ پر آج ہمارے سفر کے ساتھی ہے ہمارے جمعیت علماء اسلام زلہ کلٹا کے امیر شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الرحمن غفیق صاحب کے صاحب زادے مفتی سید الرحمن صاحب ہے اور مولانا الہیم بخش مینگل مولانا دوست مامت صاحب بنگلانی یہ ہمارے ساتھی ہے میرے بھائی بشیر آمد یہ ہم سفر ہے اللہ تعالی ہمارے اس باپرکت سفر کو مقبول فرمائے ابھی ہم زیادہ یہ ہمارے بزرگ ہے مفتی بھی ہے عالم بھی ہے مدرس بھی ہے ماشاءاللہ اور ان سے ہم گزارش کریں گے کہ کچھ اپنی خیالات کا اظہار فرمائے مولانا سید الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج اس مقام پہ آئے ہیں وادی حلیمہ یہ ہمارے لئے نہایت ایک سعادت کی بات ہے چونکہ پہلے ہم پڑھتے رہے ایک تاریخ کے اوراک کبھی کبار دیکھتے رہے ہیں تاریخ پڑھتے رہے ہیں وہ ایک تصور کی دنیا میں ہم گھنٹے تھے تصور کی دنیا میں ہم پڑھتے تھے خیالات ہی ہوا کرتے تھے آج اللہ رب العزت نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ اللہ نے اس موقع پہ بھی ہمیں دکھا دیا ان جبوں پہ بھی ہمیں پہنچا دیا یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اب ہمیں تاریخ کے اوراکی سمجھ بھی آنیا لگی اور ان مقدس مقامات جہاں آپ علیہ السلام کے آپ علیہ السلام جو اللہ کے محبوب تھے حبیب تھے تمام انبیاء کے سردار تھے ان کی بچپن کی زندگی سے لے کر آخرت کی آخری زم عمر کی زندگی تک مختلف مقامات مراحل ہے یہ تمام مقامات آپ علیہ السلام کے کہیں ریائے سے کہیں آپ علیہ السلام بچپن میں رہیں کہیں آپ جوانی کے زمانہ گزارا اکثر مقامات ہمیں جانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسبت کی وجہ سے ہمیں ان کے محمد محمدی ہونے کے ناتے اللہ رب العزت ان کی برکت سے ہماری آخرت سوارے اور دنیا اور آخرت کی ہمیں بلائیاں نصیب فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک نے امیدن آیا معلومہ کے گھروں میں بیٹھا بھی کرا ہے الحمدللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو چار سار در گزارا زندگی گزار گیا تو یہ الحمدلہ اب نے آیا دیکھنے کے لئے اب یہ الحمدللہ عمالت چین سکون پہ ہوا دل کو دماغ کو کہ بھی یہ سب رام جاگہ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اللہ پر دکھائیں مولی دوست مہت مولی دوست مہت بنگولانی صاحب الحمدللہ محمدللہ محمدللہ شیخ والم رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میں شکر گزاروں مولی غلام ساسولی صاحب کا جو وقیم حقیم رہتا ہے مولی غلام رسول مینگل صاحب مینگل صاحب میں شکر گزاروں جو وقیمی بزارتا ہے دوسرا شکر گزاروں بشیر آمد کا آجی بشیر آمد کا جو مکہ پاک میں حرم میں رہتا ہے دونوں بھائیوں کا میں شکر گزاروں اللہ پاک ان کی زندگی میں عمر میں اور اللہ پاک برکت آتا ہے الحمدللہ آج اما حلیمہ کی گھر میں ہم لوگوں کھڑے ہیں نفل نہیں پڑے اب تک نفل پڑیں گے انشاءاللہ جہاں سے اما حلیمہ نکلا تھا مکہ پاک میں آیا تھا اوٹ پہ جو اللہ کا نبی کو لے کے یہاں پہ آیا تھا اس ٹیم پہ جو دکر کا زمانہ تھا جو بچے لاتے تھے کچھ انہوں کو ملتا تھا انہوں کا سفر گزار ہوتا تھا اور اپنا بھی سفر گزار کرتے تھے لیکن اما حلیمہ ایسا ایک لال موتی ایرہ دانہ کو لائیا جن کی وجہ تے اللہ میاں نے رحمت و رحمت و رحمت اس جگہ کو بھی اللہ میاں نے رحمت مانا مان کر دیا پہلے ہم لوگ سنتے تھے آج ہم لوگ اس میدان پہ کھڑا ہوں الحمدللہ مولی علیہ بشی صاحب مولی سید رحمان کوٹیا کا استاد غلام رسول مینگل صاحب سندھ شکربور کا لیکن ابھی اس وقت مکہ میں فیملی کے ساتھ رہتے ہیں مولی بشیر آمن بھی مکہ پاک میں رہتے ہیں ہم لوگوں کو انہوں نے ادھر لائیا اللہ سہی انہوں کے زدگی میں عمر میں برکت عطا فرمائیں اللہ باقینو بخیر جزاتكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مین ذالک الكتاب لا ریب فیم حدل للمتقین عاللذین يؤمنون بالغیب ویقیمون السلاة ومما رذقناهم ينفكون والذین يؤمنون بما انزل إليک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يحکنون اولئیک علا هدن من ربهم واولئیک هم المصلحون ان الَّذین كفروا سواء علیهم ما انزرتهم ام لم تنزرهم لا يؤمنون ختم اللہ علا قلوبهم وعلا سمیهم وعلا أبزارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق الله العظيم جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ابھی یہ تو نفل پڑھو نفل پڑھو نفل پڑھو نفل پڑھو نفل پڑھو یہ ما شاء اللہ کعبہ کیدھر ہے کیدھر آپ لوگ پڑھتا ہے یہ وراغ کے جگہ ہے دان جگہ سے یہ ماشاء اللہ یہ دائی حلیمہ کا گھر مبارک ہے مولانا الہین بش صاحب مفتی سید ورامان رفیق صاحب ما شاء اللہ نفل پڑھ رہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے مولانا دوست ماما صاحب بنگولانی یہ بھی نفل پڑھ رہے یہ بھی کم رہے بھائی بشیر آمد بھی نفل پڑھ رہے اللہ تعالیٰ سب کو مقبول فرمائے یہ ایک ہزار سال پرانا قبرستان میں ہے یعنی قدیم قبرستان ہے ہزار سال پرانا اس میں کوئی صاحب ہی نہیں ہے بگے ہی قدیم قبرستان یہ پورا بنی سعاد ہے وادی حلیمہ سعادی ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن گزرے ہیں بچپن کے جو ایام چار سال کے تھے یہاں گزرے ہیں اور وہ سامنے کونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکرین کے ساتھ جاتے تھے پھر وہ اس کو پانی کے لئے اس کونے پر لاتے تھے تو کونے کا پانی خود بناتا تھا بکریاں پانی پی کر پھر وہ چلے جاتے اور پھر پانی نیچے جاتے تو وہ کونہ آئے اس کا زیارت آپ کو کرائیں گے انشاءاللہ یہ بزرگ نفل پر رہے ہیں یہ سامنے بکریوں کا وارہ ہے دائی حلیمہ کے بکریوں کا وارہ بکریوں کا وارہ بکریوں کا وارہ بکریوں کا وارہ ہمیں دیفور آبادی ماشاءاللہ حجیب منظر یہ بابرکت سرزمین ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ایام گزرے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بکریوں کا وارہ ہے اما حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ کے بکریوں کا وارہ ہے دا ہیڑتا تا وارہ ہے دائی حلیمہ نے ہیڑتا تا وارہ حنہ دے یہ بکریوں کا وارہ ہے دائی حلیمہ کا جنگ رسول اللہ چلائے کرتے تھے یہ ماشاءاللہ آجاو اندر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سعید و رامہ صاحب کچھ بات کریں یہ ہمارے بزرگ کے صاحب زادے شیخ شیخ العدیز مولانا عبد الرامان رفیق صاحب کے صاحب زادے مفتی سعید و رامان صاحب رفیق جی حضرت وہ جانور بھی پیارے تھے وہ بکریوں بھی پیاری تھی جن کو چرائے کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان کو حاصل دی آپ کی نسبت ایسی نسبت ہے اگر کسی قوم کو حاصل ہو جاتی ہیں تو اللہ رب العزت اس کو ان کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں اگر وہ کسی پہاڑ کو آپ کی نسبت حاصل ہوتی ہیں تو وہ پہاڑ کو اللہ تعالی بلندی عطا فرما دیتے ہیں جانوروں کو جو نسبت حاصل ہو جاتی ہیں تو وہ جانور اللہ رب العزت ان کو بلند کر دیتے ہیں ہمیں امتی ہونے کے ناتے رسول اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہونے کے ناتے اللہ رب العزت ہمیں جزاک اللہ خیر اللہ پر قبول فرمائے ہم ادھر آیا ہے اب یہ ادھر کڑا ہے جو اس کے بے بطری ادھر ہوتا ہیتنی ہم کڑا ہے یہ بکنوں کا وارہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کے لئے قبول کرے دیکھنا دوست مانت اور جلے سائی ملے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ حلدائی حلیمہ سعادیہ کے گاؤں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ